سبسکرائب ٹاگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹیفکیشن پٹن برین برس میں ڈاکٹر رنویر شاردہ جی کے ساتھ میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کا ہم جو گفتگو کا سلسلہ ہے وہ لے کر آئے ہیں کیا پاکستان اور بھارت کے بیچ اس کوویڈ نائنٹین کے زمانے میں کوئی پوٹینشل وار کا خطرہ ہے جس طرح کی خبریں بن رہی ہیں گلگت بلتستان کی بات ہو کشمیر کی بات ہو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوویڈ نائنٹین کے اس کانٹیکس میں چیزیں کول ڈاؤن ہوتی مگر وہ ہیٹ اپ ہو رہی ہیں آہ ڈاکٹر شاردہ صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ جڑی ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب نمشکار بہت 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 دنیا بہت شرحہ سلام تینکیو ویڈی مچ جتنے بھی ہمارے درشک ہیں ہم سب کا پیار سے کرتے ہیں سواگت اور سب سے پہلے ہمارے آج کے دن مادرز ڈے کی سب سے سارے جتنے بھی مات آئے ہیں ان سب کو بہت بہت بدائی دیتے ہیں اور ہفوری مادر کا کوئی سب سوڈ نہیں ہے دنیا میں اور امید کرتے ہیں کہ جن کی مطائے ہیں آہ خوب لمبی ان کی عمرے ہوں تاکہ ان کا شیروات ہمارے سارے آہ دوستوں کے اوپر اشتداروں کے اوپر بنا رہے ہیں. جی یہ بہت اچھی آپ نے بات کی بہت اچھی بات سے شروعات کی اگر ہم آہ جو ماں ہے اس کے لیے دعا گو رہتے ہیں اور رہنا بھی چاہیے تو ماں درتی کے حوالے سے یہ جو ہم نے بات چھیڑی جس طرح کی آہ ہیٹ اپ ہو رہی ہے سچویشن تو وہ کیا صورتحال ہے ڈاک سب دیکھیں بیسیکلی کیا ہے کہ آہ پولٹیشنز دنیا میں کہیں بھی ہوں وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ریل پروپلمز ہیں ان سے اٹینشن ڈائیورٹ کیسے کی جائے لوگوں کی یہ شروع سے ہی رہا ہے یہ آج یہ نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں یہ آہ کام ہو رہا ہے سامور دی ادھر میں جب یہ خبریں پڑھتا ہوں گل گیت کی آہ جی اور آہ آرمی مومنٹ کی اور اس طریقے سے وہاں پر چائنہ کا تھوڑا بہت آرمی کا آگے بڑھنا اور اس علاقے میں اپنا تھوڑا سا اثر دکھانے کی کوشش کرنا تو مجھے لگتا ہے کہ چائنہ کے دماغ میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ اب ہندوستان کو کافی زیادہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے دھکا لگا ہے اتنا میں دھکا لگا ہے تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور کہیں نہ کہیں پاکستان کو اکسا کر یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اکسا کر ان کو آپس میں جھگڑے میں رکھا جائے تاکہ ہندوستان جو سوچتا ہے کہ میں اکنومیکلی اوپر اٹھنے کی کوشش کروں گا کوویڈ نائنٹین کے بعد اس کو نہ اٹھنے دیا جائے اچھا وہ ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اگر جھڑپیں جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کے بیٹ میں بڑھیں اور وہ کہیں نہ کہیں ایک چھوٹی سی وار کا روپ بھی لے لے تو میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ جہاں پاکستان جو ہے شاید وہ اتنا تیار نہ ہو لیکن ان کو جو اکسانے والی طاقتیں ہیں جس میں سے میں سمیتا ہوں سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ چائنے ہی ہے وہ جو اکسانے والی ہیں چائنہ خود تو آگے نہیں آنا چاہتا لیکن وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اگلے کی کندے پر رکھ کے بندوق چلا ہوں ان کی اس وقت جو حالت ہے چائنہ کی اپنی انہوں نے جس طریقے سے اس مہمارکو دنیا میں میں جی فلانے میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے ڈریکٹ رول میں تو کہتا ہوں ان کا ہے اس میں کیونکہ جب ان کو پتا چلا تھا تھا وہ ٹائم تھا کہ وہ دنیا کو بتا دیتے لیکن آج یہ دنیا جو ہے میں ایک ایسٹیمیٹ پڑھ رہا تھا تاہر صاحب جو ڈپریشن ہوا تھا ٹونٹی نائن تھرٹی کا اس کا افیکٹ جہاں امریکہ پر ہوا تھا وہاں پر صرف آدھے آدھے کنٹریز میں ہوا تھا ورلڈ میں صرف آدھے کنٹریز میں جی جی پھر اس کے بعد دو دار سات کا اور آٹھ کا جو افیکٹ ہوا وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ کنٹریز میں ہوا لیکن یہ جو کرونا وائرس کا افیکٹ ہے یہ تقریباً سارے ورلڈ کے اوپر ہے کتنا بڑا جو افیکٹ ہے اس کے پیچھے سب سے پہلے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کی کون ذمہ وار ہے that's number one بڑے بڑے کنٹریز لگے ہوئے ہیں کہ ہم انکوائرییں کر رہے ہیں ڈرمسا بھی کہتے ہیں ہم انکوائرییں کر رہے ہیں میں اسی ٹاپک کو آنا چاہتا ہوں میں تو اسی بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ یہ پٹینشل وار کیوں ہو سکتی ہے تو میں یہ بیک گراؤنڈ اس لئے دے رہا ہوں کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کے پیچھے اگر دنیا اکٹھی ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ چائنا کو سبق سکھا سکتے ہیں لیکن ایسا ہو نہیں رہا آج بھی دنیا انکلوڈنگ امریکہ ویسٹر کنٹریز یورپ they are dependent upon مطلب goods from china لیکن کہہ تو رہے ہیں ڈاک ساب کہ ہم اپنی ڈیپینڈنسی ختم کریں گے لیکن یہ بھی نیچرل ہے کہ ایک وقت تو لگے گا نہیں نہیں ڈیپینڈنسی ختم کرنے کے لیے دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ اس کی دیکھ لیجے اب covid-19 جب تھوڑا سا ڈھیلا پڑ جائے گا جی ویسے یہ جو وائرس ہے یہ دنیا میں کبھی ختم نہیں ہوتی it will be it will be a part of life forever to be to be there in future لیکن اس کی vaccine نکلے گی جیسے فلو سے چالیس پچاس لاکھ روز مرتے ہیں ہر سال آدمی مرتے ہیں ایسے ہی جی اس وائرس سے بھی لوگ مرا کریں گے لیکن vaccine نکلے گی وہ اترے انداز سے اس طریقے سے effect اس کا نہیں ہوگا جس طریقے سے effect آج ہم دیکھ رہے ہیں لیکن کیوں یہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے چائنہ کا ہاتھ جو ہے اور پاکستان کے ساتھ جو اس وقت اس کی دوستی آگے بڑھ رہی ہے اس کا راز کیا ہے اس کا راز جو میں سمجھتا ہوں جہاں تک انہوں نے یورپ امریکہ اور ویسٹرن کانٹریز کو نقصان پھنچانا تھا وہ تو کافی نقصان انہوں نے پھنچا دیا اب ان کو اپنے آپ یہ دیکھئے کہ ان کو اپنے اینشن کانٹرینٹ میں ایک ہی کانٹری نظر آتا تھا جو کہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے یہ تو بات ہم مانتے ہیں جی جی اچھا لیکن جہاں سے شروع ہوئی مہاماری وہاں پر ٹھیک ہے کہ ان کا ایک کوارٹر جو ہے وہ گروت کم ہوئی لیکن چائنہ دوبارہ اپنی فیٹی ہیں جو ہے اسی ڈھنگ سے چلانی شروع کر رہا ہے جس ڈھنگ سے کوویڈ نائنٹین سے پہلے چل رہی تھی ان کی آج بھی پوٹینشل جو ہے وہ سیونٹی ایٹی پرسن تک پہنچ چکی ہوئی ہے لیکن وہ ہندوستان کو نہیں چاہتا کہ وہ اکنامیکلی آگے پڑے اور اس میں اس میں اس کا ساتھ کون دے گا سوائے چائنہ کے اور تو کوئی دے گا نہیں مرد سوائے پاکستان کے کیا پاکستان کے اور تو کوئی دے گا نہیں لیکن ڈاکسر دیکھئے میں یہاں پہ کچھ باتیں اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کہ چائنہ اس ریجن میں چاہے گا کہ ہندوستان سے آگے رہے مگر وہ ہندوستان کے ساتھ لین دین کاروبار بھی کرنا چاہے گا چونکہ اس کی منڈی ہندوستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ہندوستان کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ اگر چائنہ تھوڑا سا مائلڈ رہے تو اس کا بھی چائنہ سے رہے چونکہ ایک وہ ایک تو ہمسائے ہیں ایک ہی ریجن میں ہیں بہت بڑی پاپولیشن کے کنٹری ہیں اچھا جب پاکستان کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کو اگر چائنہ پروک کرتا ہے تو چائنہ پر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس وقت بارحال انٹرنیشنل پریشر ہے ٹھیک ہے انٹرنیشنل کمیونٹیز کوئی بہت کچھ ابھی نہیں کر رہی اصل میں جب ہم چائنہ کی بات کرتے ہیں کامیونس پارٹی آف چائنہ ہے تو وہ جو سی سی پی ہے چائنہز کامیونس پارٹی اس پر ایک تو انٹرنیشنل پریشر ہے دوسرا یہ بھی ایک ریائلٹی ہے کہ پاکستان خود چائنہ کے چنگل سے اگر اندر کی بات اندر کی کہانی سننا چاہتے ہیں تو آج بھی باہر آنا چاہتا ہے چونکہ چائنہ پاکستان کو نگل جائے گا پاکستان کو انگلف کر جائے گا یہ ایک ریائلٹی ہے اچھا اب چائنہ کی کہنے پر اگر پاکستان انسٹی گیٹ ہوتا ہے جو میرا خیال ہے چائنہ کی کہنے پر کم ہے اس کا اپنا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے اسپیکٹ کہ سیونٹی ٹو جو اس نے کشمیر کا ایک ریٹریک چلایا اس سے خود پاکستان کا باہر نکلنا مشکل ہے ویسے تو اگر وہ پاکستان اس سے باہر نکل آئے تو پاکستان کا بہت بلا ہے اس میں یہ بات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سمی نہیں آتی تو میں یہ پوائنٹ یہاں ریز کرنا چاہتا ہوں آپ کے پوائنٹ کے ساتھ ساتھ کہ کیا جو پاکستان خود چائنہ سے باہر نہیں نکلنے چاہتا کیا چائنہ بھارت کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا کیا چائنہ پر انٹرنیشنل پریشر نہیں ہے وہ تو رہے گا اس ساری صورتحال میں جب آج ہم بات چیتے بارڈر ہیٹ اپ کی دوبارہ سن رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے بیچ گلکت بلتستان کی بات ہونے لگی ہے پاکستان ایڈمنسٹر کشمیر کی بات ہونے لگی ہے تو یہ ساری بہت ساری باتیں آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں نہیں دیکھئے آپ نے بہت بڑی آباد کی کیا تھا جی اندوستان اور چائنہ کے جو ہے وہ اپنے بیپاری سبند بھی ہیں اور وہ چائیں گے کہ یہ ہمارے سبند بنے رہے ہیں دیکھیں جب ہندوستان کی اکانومی جو ہے ڈاؤن جو ہے کافی جا چکی ہے اس وقت اور ڈاؤن اگر چلی گئی تو چائنہ کو اس سے فیدہ ہی فیدہ ہونا ہے کیونکہ ہندوستان کی ڈپینڈنسی چائنہ کے اوپر زیادہ بڑھ جائے گی ویسٹرن ورلڈ کو ہندوستان اسپورٹ کرنے کے لیے اور کنٹریوں کو بڑا ٹائم ابھی لگنا ہے جن کی اکانومی زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ سفر کرتے ہیں جن کی اکانومی کم ہوتی ہے وہ کم سفر کرتے ہیں آج سارا یورپ جو ہے وہ بہت سفر کر رہا ہے آج امریکہ جو ہے وہ بہت سفر کر رہا ہے جو مرضی صدر ٹرمپ صاحب کہتے رہے کہ نہیں جی نہیں ہم تو اس کو دو مہینے میں واپس لیائیں گے آج کا ریکڈ ہے کبھی بھی دو دار سات آٹھ میں دور نہیں تھا نا وہ تو ابھی کی بات ہے جی اسی سنچری کی بات ہے چار سال لگے تھے ان کو اس لیول پہ پہنچنے پہ جس لیول سے وہ نیچے آنے شروع ہوئے تھے اگر بہت ہی زیادہ اس وقت مہینت کریں ٹرمپ صاحب تو ہو سکتا چار کے بدلے دو سال میں لیکن دو مہینے میں اکانومی وہاں پہنچے یہ نہیں ہو سکتا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی کہ چائنہ جو ہے وہ پاکستان کو مطلب جس کو کہتے ہیں نا پانی پی جائے گا نگل جائے گا نگل جائے گا لیکن اب چائنہ کے پاکستان کے پاس نہ تو ارب کنٹریز ہیلپر ہیں جن کے پاس پیسہ تھوڑا بہت ہے امریکہ جو ہے اس کو اپنی بڑی مسئیبت پڑی ہوئی امریکہ جو ہے وہ کسی قسم کی بھی مدد جو ہے نہیں اس وقت پاکستان کو دے سکتا تو کون سا کنٹری ہے جو اس کو مدد کر گا ہے تو مجبوری میں آپ جو مردی کہیے چاہے وہ باہر نکلنا چاہے لیکن وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو آرمی ہے ان کو جو پیسے چاہیے اور ان کو جو ہیلپ چاہیے وہ کون کرے گا پاکستان کے بیچ میں سے تو پیسہ جنریٹ ہو نہیں رہا وہاں انڈسٹی جو ہے جو میں ریپورٹس پڑھتا ہوں آپ کو کھر جیادہ پتا ہے جو میں ریپورٹس پڑھتا ہوں ریپورٹس میں تو ان کی انڈسٹی جو ہے بلکل جی اس وقت تھپ کے مقابلے میں ہیں اور وہاں پر باقی کے جو کام بھی ہیں وہ بھی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے تھپ سمجھ لو یا عمران گھان صاحب کی فولیش جو پولیسیز ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی فولیش پولیسیز ہیں ان کی وجہ سے تھپ ہو رہا ہے تو یہ مجبوری ہے پاکستان کی کہ ان کو جو ابھی تو چائنہ کے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا چائنہ اس کا کتنا ایڈوانٹیج لے سکتا ہے کتنا نہیں لے سکتا یہ تو آئی تک کسی احمد جو کونٹس پارٹی آف چائنہ اس نے کسی کو نہیں بتایا جی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں نورتھ کوریا دیکھو جی سب سے بڑا ٹکیٹوریل ہے میں تو سمجھ تھا کہ چائنہ جیسا کنٹری جو ہے دنیا کا اگر سب سے بڑا آج گھت رہا تو وہ نورتھ کوریا نہیں ہے وہ چائنہ ہے لیکن پھر بھی چائنہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کو ویسٹن کنٹریز میں آپس میں ہی اکتہ نہیں ہے اگر اگر ٹرم صاحب کوئی بات کہتے ہیں تو یورپ والے جو ہیں وہ ان کی ان کی جو سوچا وہ ڈیفرنٹ ہے دارستر یورپ کی بات تو بات کی ہے خود امریکہ میں ڈیموکریٹس اور جو یہ جو سارا لبرل میڈیا ہے اور بل گیٹ سے لے کے نیلسی پالوسی تک نینسی پالوسی تک یہ سارے ٹرم صاحب کے خلاف ہو جاتے ہیں تو وہ تو امریکہ کے اندر اتنی بڑی ریفٹ ہے کہ نہیں دیکھئے خلاف ہونا اپنے طاہر صاحب وہ پوزیشن پارٹی ہے ان کا تو خلاف ہونا نیچرل ہے جو پوزیشن کی اپنی پالوسیز ہیں ان کی اپنی پالوسیز ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈیموکریٹ کی پالوسیز پسند نہ آتی ہوں نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن مجھے ڈیموکریٹس کا مسئلہ نہیں مسئلہ اس میں امریکن انٹرس کا ہے نہیں نہیں یہ انٹرس آپ اپنے صاحب سے سوڑتی ہے دیکھیں نا اگر فرض کیجئے چائنہ نے اتنا زیادہ سیکریسی کا سلسلہ وائرس کے میں رکھا اور اتنا زیادہ امریکہ کو نقصان ہوا یورپ کو جو ہوا وہ تو ہوا ہی ہوا اس بات پر تو سب متفق ہو سکتے ہیں مثلا بھارت میں جو چاہے ہو پاکستان کے حوالے سے کانگریس بھی کوئی پاکستان کو پسند نہیں کرتی اور بی جی پی تو پسند بلکل نہیں کرتی کام اتنا تو ہوتا ہے نا جو امریکہ میں وہ بھی نہیں ہے یہاں پہ ایک بتانا آپ نے کہا کانگریس جو ہے وہ پاکستان سے کچھ نہیں ہوتی جی کانگریس کے زمانے میں تین لڑائیوں ہی ایک لڑائی بات پہ ہی صاحب کے ٹائم پہ ہوئی جائے تین لڑائیوں ہی کانگریس کے لئے پھر بھی کانگریس کا جو مطلب ایٹی چور تھا وہ پاکستان کی طرف ہمیشہ نرم رہا ہے نہیں ریلیٹیوی نرم رہا لیکن یہ تو نہیں رہا نا کہ کبھی کانگریس نے کہا ہو کہ بھئی پاکستان بڑا گریٹ ہمارا کنٹی ہے مطلب یہ میں ایک بات کر رہا ہوں یہ ایک بنیادی ریالیٹی ہے نہیں اس میں اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ سوچ جو ہے وہ ٹھیک ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کا بہت بڑا ایک ہاتھ ہے کشمیر کی پرابلم کو کر رہا ہوں وہ تو پکی بات ہے اس میں تو خیر کوئی شک والی بات ہی نہیں وہ اپنی جگہ پہ وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن میں امریکہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ امریکہ میں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ نینسی پلوسی چلے آپوزیشن کی ہیں اور صرف کیا صدر ٹرم کی مخالفت کرنا ہی مقصد ہے کیا امریکہ کے جو اپنی انٹرسٹ ہیں اس کی بات کرنا نہیں مقصد وہ تو سب کو دچکہ پہنچائے نا چاہے ڈیموکریٹس ہوں چاہے ریپبلکس ہوں ریپبلکنز ہوں دیکھیں دیکھیں جو ایکانومیسٹ ہے وہ اس لحاظ سے نہیں سوچتے جیسے لحاظ سے ٹرم صاحب سوچتے ہیں ایکانومیسٹ اس لحاظ سے سوچتے ہیں کہ اگر ایک دم ہم نے جو ٹریڈ ہے ہمارا سات اٹھ سو بیلین ڈالر کا جس میں دین چاہ سو بیلین ہمیں نقصان ہوتا ہے اگر وہ ٹریڈ ایک دم بند ہو جاتا ہے اور اس وقت جو آرات ہے ایکانومی کو اوپر اٹھانے میں وہ ہمیں اور زیادہ پیچھے لے جائیں گے دیکھیں سوچ جو ہے آج جو بیل گیٹس کی آپ نے بات کی یا آپ گوگل کی بات کرو یہ جتنی بھی آئی ٹی پر میں یا ایپل کی بات کرو ان کا انکرسٹ ہے کیونکہ یہ نہ تو پرو پیپل ہیں اور نہ ہی یہ پرو یو ایس ایم یہ ہیں پرو اپنی کارپوریشن اور پرو پروفٹ اور ان کو نظر آتا ہے کہ جو پروفٹ ہے جو مارکٹ ہے چائنے کی اور جو ہمارا سمان وہاں پر جس ڈنگ سے سستہ بنتا ہے وہ شاید اور کہیں نہیں بن سکتا اس لیے آپ ان کی جو سوچ ہے وہ ایک طرف رکھ دیجئے جہاں تک پریٹیکل پارٹیز کی سوچ ہوتی ہے وہ بھی تھوڑا سا کئی بار کاشیس ڈنگ سے بات کرتے ہیں آپ نے نینسی پلوسی کی بات کی نینسی پلوسی اور ٹرمپ صاحب کا اتنا زیادہ پرسنل فیوڈ ہے کہ وہ کسی بھی ایشو کے اوپر کبھی بھی اگری نہیں کر سکتا ہے ایکسیپٹ لوگی کی اس وقت گرانڈ جو ہے وہ 1.3 ٹیلین دے دو دو ٹیلین دے دو اس میں بھی وہ اپنے جو ان کے مفاد ہوتے ہیں ان کو وہ منظور کرواتے ہیں ریپرپلیکل سے تب جا کے کہیں یہ ایڈ جو ہے وہ امریکہ میں اپروو ہوتی ہے تو اس وقت جو حالات ہیں اگر ہم واپس اپنے انٹین سب کنٹیننٹ کی طرف چلیں تو جو حالات اس وقت وہاں بنے ہوئے ہیں وہ حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے والیٹائل ہیں اور کشمیر باورڈر کے اوپر اور مجھے کئی بار یہ لگتا ہے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ بھی کہیں نہ کہیں یہ ایکٹ پلے کر سکتی ہے کیونکہ اس وقت ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ایکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اور کس طریقے سے لیبر جو ہے وہ لیبر تو وہاں پہ ساری تکتر ویتر ہو گئی اب کل کو جب آپ نے شروع کرنا ہے میں آپ کو پنجاب میں پنجاب میں کچھ لوگوں سے بات چیت کر رہا تھا جو جو ان کے کم سے کم بہت بڑی بڑی فوہمز ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری لیبر تقریبا سکسٹی پرسر یہاں سے بھاگ گئی ہے اور اب جس کو ہم رائس کی فصل کہتے ہیں چونہ کہتے ہیں ہمارے یہاں پر جو اس کی فصل اب لگنی شروع ہونی ہے جی وہ جون کے انڈ میں اور جولائی میں تو فصل لگی نہیں سکتی اگر وہاں پر یہ ورکرز نہیں ہوں گے اور وہ ورکرز ہمیشہ مائگرینٹ ورکرز ہوتے ہیں اب سارے مائگرینٹ ورکرز اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے ہیں ان میں کنفیڈینس کریئٹ کرنا کہ آپ آئیے اور دوبارہ کام شروع کریے ان کو لے کے آنا دیکھتے ہیں تو سم ٹائمز پولیٹیشنز کوئی بھی ہوں جائے وہ بی جے پی کے ہوں جائے وہ کانگریس کے ہوں چاہے even کوننس پارٹی کے بھی ہوں اٹینشن ڈیوٹ کرنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسا سٹیپ بھی اٹھا لیتے ہیں جس میں لوگوں کی جانوں کی پروانی کی جاتی جس میں لوگوں عام جو جنتا ہے اس کا فکر نہیں کیا جا سکتا تو یہ سٹیپ جو ہے اس وقت دونوں کنٹری کی طرف سے مجھے پاکستان کی اتنے حالات اندر کے نہیں پتا آرمی کے ان کی ایکانومی کا مجھے پتا ہے کہ ایکانومی جو ہے وہ تقریب انٹاب ہے تو آرمی کے جو حالات ہیں آرمی اپنے آپ کو دوبارہ پیکچر میں لانے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس قسم کے بارڈرز کے اوپر جگڑے کروا سکتے ہیں دیکھئے پاکستان آرمی کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر اور افغانستان کیونکہ پاکستان آرمی کی جو جسٹیفکیشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم کشمیر لے کر رہیں گے اب اسی نعرے پہ پاکستان آرمی ستر سال سے بہتر سال سے کام کر رہے ہیں کشمیر ان کے ہاتھ سے بہت دور یعنی تقریباً ہاتھ سے ہی جا چکا ہے اچھا اگر کشمیر ہاتھ سے جا چکا ہے تو گلگت بلتستان ایک بہت بڑا علاقہ ہے بڑا سٹریٹیجک علاقہ ہے جو چائنہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ہے وہ متنازہ ہے پاکستان وہ کہتا ہے کہ وہ میرے پاس ہے اور بھارت کا کہنا ہے کہ وہ ریاست جمع کشمیر کا اٹوٹ آنگا ہے بلکہ بھارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جو کشمیر پاکستان ایڈمنیسٹرڈ کشمیر ہے وہ بھی ہمارا ٹوٹ آنگا ہے اب بھارت نے یہ جو پانچ اگست ٹونٹی نائنٹین کو بہت بڑا ڈسیئن لیا آرٹیکل تری سیمنٹی اور تھرٹی فائیو اے کو اڑانے کا اس کے بعد بھارت کے ہاتھ میں چیزیں اور مضبوط ہو گئی سرکار مضبوط ہے تو وہ سارے کا سارا پریشر کو پاکستان کی پلٹیکل گورنمنٹ پر نہیں ہے پاکستان کی آرمی پہ ہے کیونکہ اس کا سارا ٹھیکہ پاکستان آرمی نے لیا ہوا تھا فور دہ پاس سیمنٹی ٹو ایئر سے اچھا اگر وہ چیزیں واپس پاکستان نہیں لے پاتا یعنی وہ آرٹیکل تھرٹی فائیو اے کی ایبروگیشن سے پہلی کی سیچویشن کو تو یہ مکمل طور پر پاکستان آرمی کی ایگزسٹنس کا سوال ہے اب وہ ان کے پاس اتنا نہ تو اکنامیکلی جیسے کہتے ہیں پاور رہی اور نہ ہی ان کے پاس ملیٹریلی وہ بھارت کے مقابلے میں پاور ہے نہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کی پریکٹیکلی کوئی شنوائی ہے سوائے چائنہ کے اور چائنہ بھی کھل کے سامنے نہیں آتا چونکہ چائنہ کو بھی بھارت کے ساتھ کام کرنا ہے تو اس ساری صورتحال میں جو آپ نے پوچھا کہ ملیٹری کا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا تو ملیٹری کا مائنڈ سیٹ تو نیچرلی یہی ہے کہ ان کے حق میں یہی ہے کہ وہ کچھ کر کے دکھائیں مگر وہ کر کے کیسے دکھا سکتے ہیں یہ تقریباً ناممکن ہے اب اس ساری صورتحال میں کوئی بلندر ہی ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ گنشتہ کووڈ نائنٹین کے سیریز زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ملیٹنس جا رہے ہیں اور ابھی یہ تین چار دن پہلے جھڑپوں میں ایک وہ مشہور ملیٹن ریاض نائی کو مارا گیا اور پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ شہید ہے جیسے وہ وانی کے بارے میں کہا گیا تو یہ صورتحال کووڈ نائنٹین کی سینسٹیوی کا زمان سینسٹیویٹی کا زمانے میں زیادہ بن رہی ہے تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کی ملیٹری کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بڑا ہی محصب ہے انہیں خود سمجھنے آ رہی کہ ان کو الٹی میلی کیا کرنا ہے تو اب یہ یہ وہی ڈاکس اپ ہے بات جو آپ نے بھی کی میں نہیں میں بھی کر رہا ہوں بلنڈر ہو سکتا ہے کسی بھی طرف سے اور وہ بلنڈر بڑا خطرناک ہو سکتا ہے نہیں خطرناک تو ہو سکتا ہے لیکن اس وقت ورڈ کی جو اٹینشن لگی ہوئی ہے وہ تو لگی ہوئی ہے اپنے اپنے کنٹریز کو بچانے میں اور اس بارڈر کے اوپر اگر کچھ ہو جاتا ہے تو وہاں سب سے بڑا کوئی اگر کھلاڑی ہوگا تو وہ چائنا ہوگا اور تو کوئی کنٹریز جو ہیں اس وقت نظر آتی نہیں ہے کہ وہ کسی کے ہیلپنٹ جا سکے ہاں اپیل سب کر سکتے ہیں یونیٹی نیشنز کا جنرلس ایکٹیو بھی کر سکتا ہے کہ دیکھئے اس کے سن کو جھگڑے مت کریے جہاں تک کشمیری کا اپنے ایشو لی ہے دیکھئے یہ جب سے پاکستان نے اکسائی چین جو ہے وہ اس کا فیصلہ چائنا کے ساتھ انہوں نے کر دیا چلو جی چائنا لے گیا ٹھیک ہے جی آپ اس کے مالک بن گئے جبکہ وہ اکسائی چینہ کا تھوڑا وہ بھی تو پارٹ آف کشمیری ہے جی جی نمبر ٹو جو کشمیر کا ایشو ہے وہ پہلی بار ختم ہوا اب دوبارہ وہ ایشو تو اٹھنے سے رہا وہ تو ایشو ہو گیا اب کوئی بھی سرکار ہے میں کہتا ہوں کل وہ پانچ سال میں دس سال میں کوئی اپوٹیشن کی سرکار بھی ہندوستان میں آ جائے ان میں بھی اتنا دم نہیں ہوگا کہ وہ دوبارہ اس کو ریورس کر سکے یہ تو پرماننٹ سلیوشن جو ہے وہ جمہورن کشمیر کی جو اس وقت سٹیٹ ہے وہ ہو گیا اس میں کوئی چینج نہیں ہے آپ کوئی کر سکتا چاہے وہ کوئی بھی پلیٹیکل پارٹی ہو ہندوستان میں یہ بات آپ مانتے ہیں نا جی جی اتنی حمد نہیں آپ کسی پڑھنے نمبر ٹو جو انڈین آرمی ہے وہ بھی یہ ریلائز کر دیا کہ پہلے بہتر سال میں ہمارے ہزاروں نوجوان جو ہیں وہ مارے گئے ہیں انہوں سے ہیں نوجوان with the aggressiveness of پاکستان آرمی اور وہ بھی اب کبھی نہیں گورنمنٹ کے ساتھ کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہوں گے کہ نہیں جی نہیں دوبارہ وہی حالت پوری کر دو no it won't happen so اب اس وقت جو حالات ہیں گھرات میں نہیں یہ پلینڈ ہوگا اس میں کوئی گھرات نہیں ہے یہ پلینڈ ہوگا کہ اس وقت لوگوں کی اٹینشنوں کو ٹیورٹ کرنا that can be done from either country there is no if and but کوئی بھی country جو ہے attention ڈیورٹ کرنے کے لئے لوگوں کی کوئی نہ کوئی اس قسم کا مطلب باورڈر کے اوپر ایک ایفرڈ کر سکتے ہیں یا اس قسم کی بیوہ کوفی کر سکتے ہیں وہاں پر تھوڑی بہتی جو ہے وہ لڑائی شروع ہو جائے وہ لڑائی جیسے کارگل کی ہوئی تھی نا دیکھئے کارگل کی وار سارے دو تار پاکستان کی وار تو نہیں نا بڑھی وہ وار تو ایک لیمیٹیڈ ایڈیا میں رہی نا بیلکو ٹھیک تو اس طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بھی لیکن کارگل کی جب وار ہوئی تھی تب سارا ہندوستان کی جو attention ہے وہ کارگل وار کے اوپر تھی تو مجھے لگتا ہے کہ اس قسم کی کوئی کاروائی جو ہے وہ یہاں پر یا تو پاکستان کر سکتا ہے جیسے کہ پاکستان اگریسیوی زوقت ہوا ہوا تو ہندوستان اس کو مطلب یہ کہہ کر کہ یہ نہیں اس کا ہم جواب آپ کو دیں گے تو وہاں پر اس لیمیٹیڈ ایڈیا میں دس دن بیس دن مہینہ دو مہینہ یہ لڑائی میرا اپنا کیا رہا ہے کہ ہو سکتی ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوئیتے ہیں لیکن لیمیٹیڈ وار کی میں بات کر رہا ہوں it can't have between two countries اوپن وار نہیں ہو سکتی دور سب دیکھئے اگر لیمیٹیڈ وار کی بات ہو تو وہ تو سیڈلی جھڑپوں کی صورت میں اور یہ وائیلیشن اوور دا سو کالڈ لائن آف کنٹرول کے سرسلہ میں وہ لمبے سمی سے ہو رہی ہے اور آرٹیکل تھرٹی فائیف اور تھرٹی سیونٹی ای کی ایبروگیشن کے بعد تو یہ ذرا اور بڑی اور ریسنڈلی کوویڈ نائنٹین کے زمانے میں یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو یہ بھی ایک لیمیٹیڈ وار کی میں سمجھتا ہوں ایک سیچویشن ہے لیکن یہ ایکسپینڈ ہو کے اس ریجن میں گلگت بلتستان اور آپ نے سکائچین کی بات کی چائنہ کی انوالمنٹ کی بات کی تو یہ بڑھ سکتی ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ چائنہ دیکھی جس طرح وہ دھوگلام کے علاقے میں بھارت کے ساتھ بہت مہینوں تک وہ جسے ہوتا ہے نا وہ ان کی بالکل آنکھیں سے آنکھیں ملائے دونوں بیٹھے رہے ہیں آفٹر آجی دوال جی کی ڈپلومیسی اور جیشنکر جی کی ڈپلومیسی کی وجہ سے وہ چیزیں بلکل ختم ہوئیں تو چائنہ اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے نہیں آئے گا چونکہ یہ ہمیں بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ چائنہ کی کوئی ایکانومی اب کوئی بہت گریٹ نہیں رہیے گی ایون اس کرائیس کے بعد بھی میں کل ہی چائنہ کے ٹیلی ویژن کی اور چائنیز جو ڈیزی ڈینٹس ٹیلی ویژنز ہیں ان کی میں ریپورٹس دیکھ رہا تھا کچھ تین چار گھنٹے دیکھتا رہا چائنہ کی ایکانومی بہت بری طرح ہٹ ہو رہی ہے جیسے پوری دنیا کی ہو رہی ہے اور چائنہ تو چلتا ہی اپنی ایکانومی کی بنیاد پر امریکہ کے پاس تو پھر ایک میلٹری کا ایک بہت بڑا آپریشن ہے اور امریکہ وہ مطلب for the time being اگر مراوات ہی بھی ہے تو وہ اس کے ریسورس ابھی بھی ہیں لیکن چائنہ کی وہ بات نہیں ہے جو امریکہ کی ہو سکتی ہو چائنہ ویسے بھی میس بھارت کے ساتھ ڈیریکٹ نہیں کرنا چاہے گا سکسی ٹو کے بعد ہم نے کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا تو میں نہیں سمجھتا کہ چائنہ ڈیریکٹ انوالد ہوگا مگر بھارت اور پاکستان اس ریجنل یا limited war جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کو بڑھانے میں بالکل اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں پارٹی سپیڈ کر سکتے ہیں چاہے ایکسیڈینٹلی ہو چاہے کسی ڈیسٹریکشن کی وجہ سے ہو یہ این ممکن ہے اور وہاں کے حالات بھی ایسے ہیں نا کہ گلگت بلتستان بھی ایک بہت کانٹروورشل حصہ ہے ریاست جمہو کشمیر کے دونوں طرف ساری کانٹروورسی ہی کانٹروورسی ہے تو ان دونوں کانٹری کا پروٹینشل وار میں آنا بے شک وہ ریجنل ہی کیوں نہ ہو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے وہ that is possible anytime اسی لئے آپ نے چائنا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ چائنا ڈریکٹ انوال ہوگا میں نے یہ کہا کہ چائنا اکسائے گا پاکستان کو کیونکہ چائنا جو ہے میں نے لفظ یوز کیا تھا کہ اگلے کے تندے پر رکھ کے بندوق چلائے گا آپ نہیں ان کو help دے سکتا ہے ان کو کچھ ہوای جاز بے دے پرانے جو ان کے پاس ہیں کچھ ٹینک بے دے کچھ اور کر دے اسلا بے دے یہ کام تو وہ کر سکتا ہے لیکن خود ڈریکٹ وہ انوالمنٹ تو کبھی کرے گئے نہیں جہاں تک آپ نے یہ کہا میں بھی چائنا کی ایک ناؤں پاولیسی کو بڑی اچھی طرح نظر رکھے ہوا ہوں بڑے میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو اکانومسٹ ہیں ان کے میں آرٹیکل پڑھتا ہوں آج میں ان کا یہ ماننا ہے کیونکہ چائنا کا جہاں جہاں پر بھی رسوک ہے ان لوگوں کو اس وقت چائنا کی بڑی سخت ضرورت ہے کیونکہ یورپ اور امریکہ کے پاس آپ کو فلپائن کو لے لیے اپنا انڈونیشیوں کو لے لیے جیے ایون جو وہاں پر اور کنٹریز ہیں جہاں وہ کمبوڈیا ہے ایون کنٹریز لائک ویڈنام جو کہ پاکستان جو کہ چائنا کو پسند نہیں کرتے ایون دے آر ریڈی ٹو ورگ چائنا تو کہیں نا کہیں جا کے مجھے لگتا ہے کہ چائنا ہے انہیں پوزیشن ایک ایک کی وہ دوبارہ جو ہیں اور ریوائیو فاسٹ کر سکتے ہیں اور ریوائیوار کر سکتے ہیں نمبر دو چائنا کے پاس آج بھی تین چار ٹریلین ایو ایس ڈالر بیلنس میں ہیں ان کے پاس کیش فرو ہے آج بھی میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ انڈسٹری کو آگے بڑھانے کے لیے امریکہ نے جتنی مدد کیا اس سے انڈسٹری پڑھ نہیں نہیں لیکن انہوں نے اندرسٹی کو آگے بڑھانے کے لیے کس طریقے سے وہ پیسہ چینیز گورنمنٹ کو کھرچ اس نے شروع کیا ہے وہ اپنے ہاتھ میں ایک بہت بڑی اگزیم پل ہے یہاں پر کیا ہوا کہ اچھا جی لوگوں کے گھروں میں پیسے ڈال دو اب لوگوں کے گھروں میں پیسے چلے گئے امریکہ میں بھی چلے گئے ہارے کے گھر میں بارہ در ڈالر یہاں بھی چلے گئے لوگوں کے پاس لیکن اس سے جو ایک نومک ایکٹیوٹی شروع ہونی ہے وہ ابھی تک نہیں ہو رہی جہاں جہاں کھلا ہے وہاں پر بھی ابھی لوگ جو ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں تو چائنہ میں اس قسم کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جہاں پر وہ لوگوں کو کہے نہیں آپ چلیئے آپ کو کام کرنا پڑے گا تو وہ کہے نہیں آپ نے نہیں کرنا وہاں پر تو ہر چیز جو ہے وہ ڈکٹیٹوریل ڈنگ سے ہوتی ہے تو میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں چائنہ جو ہے وہ پاکستان کو ضرور اکسانے کی کوشش کرے گا اور ہندوستان کو ادھر انوال کرنے کی کوشش کرے گا میں بڑا بڑا سٹرونگ میرے مائنڈ میں یہ چل رہا ہے کہ پاکستان اپنے آپ نہیں کر سکتا اس قسم کی لیمٹیڈ وار وہ تب ہی کر سکتا ہے جب اس کو اکسایا جائے اور اس کو یہ بتایا جائے کہ یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس وقت بھی پاکستان میں بھی تو آپ بسائیے نا کہ پاکستان میں جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے امران کان کی اس کے دیانے کی طرح ہو چکے ہوئے ہیں جو ہے مسئلے پڑے ہوئے ہیں یہ سارا جو ایشو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس وقت ایک تو کوویڈ نائنٹین ہے یہ کبھی رمضان چل رہا ہے تو رمضان کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جڑپ جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں درس اب میں ہم نے اب تک جو بات کی وہ اس کو مختلف انگل سے دیکھنے کی بات ہی کی تو یہ امکان تو ہم آج کی گفتگو میں شروع سے ہی کر رہے ہیں کہ یہ امکان تو بالکل ہے اور بڑھ رہا ہے امکان تو اب آخر میں میرا خیال ہے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ دیکھتے ہیں یہ صورتحال کیا ہو آپ کی اور میری اور ہر امن پسند کی یہی اچھا ہوگی کہ کوویڈ نائنٹین بھی جلدی ختم ہو اور دنیا میں کہیں بھی وار کی یا کانفلکٹ کی ایڈ لیس آنڈ کانفلکٹ کی سچویشن کہیں نہ آئے سے زیادہ کامن مین سفر کرتا ہے تو یہ تو آپ کو لگتا ہے کہ رمضان نہیں میرا جو سوال تھا آپ کو لگتا ہے کہ رمضان آہ کے بعد کوئی نہ کوئی جھڑک جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے یا رمضان دورنگ رمضان دیکھئے اس میں دور سب کوئی شرط نہیں ہے اس میں کسی قسم کا بھی کوئی انسٹیگیشن کا جو ہے نا ایکسیڈنٹ انسٹیگیشن کی وجہ سے جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں بارڈرز پہ یا آرمیز میں وہ کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں تو رمضان کے بعد ہی زیادہ امکان مجھے نظر آتا ہے چونکہ ابھی رمضان تو آدھا گزر گیا اور رمضان کے بعد اس کا خطرہ بالکل ہے اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں یہ خطرہ تو نظر آ رہا ہے چلیے دیکھتے ہیں آپ پر ہم بھی یہی ہیں ہماری تو یہی اچھا ہے کہ بھائی بالکل اس قسم کی کوئی جڑک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نہ تو کسی پولیٹیشن کی ڈیتھ ہونی ہے تو نہ کسی آرمی کے جنرل کی ڈیتھ ہونی ہے اگر مارے جانے ہیں تو وہ بچارے جو قریب گھروں کے نوجوان بارڈرز کے اوپر آگے رات ان کنٹریز کے لیے اپنی جانے ادھیری پر رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں ان کی جانے جانی ہیں تو آئی 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 سفیر کی جو وار ہے وہ بہت ایک ایسا اسٹرومنٹ ہے جس میں عام آدمی کو بالکل ایک پچھوں کی طرح سمجھا جاتا ہے اور یہ بہت بہت تو آئی جس ہوب جیسے آپ نے کہا کہ یہ وار جو ہے نہ ہو کسی نہ کسی طریقے سے اثار نظر آرہے ہیں پر مجھے یہ بھی امید ہے کہ شاید کچھ اکل آئے ہیں پولیٹیشن کو یہ وہ سمجھ جائیں یا آرمی کے اسٹیبلشمنٹ والے سمجھ جائیں یا ایدھر اندوستان والے بھی تھوڑا سا سمجھ جائیں کہ بھائی پاورڈر کے اوپر جو جھگڑا ہے چاہے وہ لیمیٹیڈ بھی ہو that won't be good for the Indian economy. So let's see what happens in near future. بہت بہت دھنیوار ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا. اور Thanks a lot سار. ایک جاتے بار پھر ایک بار جتنی بھی مات آئے ہیں دنیا میں ان کو ایک بار پھر سر چھکا کر میں اپنا نمسکار کرتا ہوں. بہت بہت دھنیوار. Thank you. بات چیز سن رہے تھے برین بس میں ڈاکٹر انویر شاردہ جی کی اور آپ کو ان کی بات چیز سننے کے بعد بخوبی اندازہ ہوا کہ جو خطرات دونوں ملکوں کے بارڈرز پر مٹلائی جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کووڈ نائنٹین کے زمانے میں اس وقت چاہے کینیڈا ہو امریکہ ہو پوری دنیا جس طرح متاثر ہو رہی ہے یہ جو ایک چنتہ ہے یہ جو ایک پرشانی ہے وہ ہم سب فیس کر رہے ہیں اور برین بس میں گفتگو لے کر آتے رہیں گے ہر ہفتے ڈاکٹر انویر شاردہ جی کے ساتھ چاب ط什麼 علیہ 鐺 کے ساتھ کیونتوں نے تگ کیونتوں کا یہاں پرantryہ spot چیز پر کرتے کرتے کرود کو عورتہ مو Bey موسیقی ڈاکٹر انویر شارعھه جیز ju کو بیدGS تیزی شیش ڈ força